دوستو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے حساب سے دنیا میں روزانہ تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں سے کافی سارے بچے پیدائشی طور سے کسی نہ کسی طرح کے برت مار کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جسم پر پیدائشی طور سے کوئی ایسا نشان ہوتا ہے جو ساری عمر ان کے ساتھ رہتا ہے بعض کیسز میں ایسا جنیٹیکل ہوتا ہے بعض کیسز میں کسی بھی طرح کی میڈیکل کامپلیکیشن کی وجہ سے دنیا کے ان چند بچوں کے بارے میں بتائیں گے جو پیدائشی طور سے کسی ایسے برت مار کے ساتھ پیدا ہوئے جو ان کی دنیا میں مقبولیت کی وجہ بن گیا تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جارج ایشمن جب پیدا ہوا تو اس کے چہرے پہ ماتھے کے بیچوں بیچ ایک کافی بڑا برت مارک تھا جو کہ برائٹ ریڈ کلر کا تھا اس برت مارک کی سائیڈ سے سکن ایسے اوپر اٹھی ہوئی تھی جیسے سکن کے اندر دو سینگ قید ہو جارج کی ماں کو اسی ٹائم آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جب اس کا بچہ بڑا ہوگا تو سکول میں اور زندگی میں اس کے چہرے کو لے کر اس کا کافی مزاک اڑایا جائے گا جیسے تیسے کر کے جارج جب چار سال کا ہوا تو اس کی ماں کا شخص صحیح ثابت ہوا اور جارج سکول جانے سے ڈرنے لگا کیونکہ وہاں ہر کوئی اس کا مزاک اڑاتا تھا ڈاکٹرز نے ایک لمبی سرجری کر کے اس کی سکن کو دونوں طرف سے کھینچ کر اس کے برت مارک اور سینگ نمہ ہونس کو ہٹا دیا اور ماتھے کے درمیان میں بس ایک سٹیچنگ والی لکیر باقی رہ گئی زینگ ہونگ مینگ زینگ ساؤت ویس چائنہ میں پیدا ہوا تھا اور پیدائشی طور سے اس کے پورے ٹارسوں پہ ایک بہت بڑا برت مارک تھا اور مارک والی جگہ پہ لمبے گھنے بال بھی تھے یہ بالوں والا برت مارک اس کے پورے کاندھوں سے لے کر بائیں بازو اور کافی حد تک کمر کے حصے کو کور کرتا تھا زینگ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اسی لئے وہ بچپن میں اپنی اس برت مارک کو ہٹوانا سکا کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ کافی مہنگا تھا اور زینگ کے والدین اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے زینگ کے برت مارک کی وجہ سے اس کے دوست اور اہل علاقہ کے لوگ اسے چمپ کہہ کے بلاتے تھے جو کہ زینگ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور اب وہ ڈونیشنز کٹھے کر کے اپنے برت مارک کو سرجریز کی مدد سے الگ کروانے کا سوچ رہا ہے جیکب نیو یارک سے تعلق رکھنے والا جیکب جب پیدا ہوا تو اس کے جسم کے برت مارک کافی مختلف تھے جس میں اس کے بازوں کا کافی سارا حصہ لال رنگ کے برت مارک سے بنا ہوا تھا جیکب جب پچیس سال کا ہوا تو اس نے اپنے آرٹسٹک مائنڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک آرٹسٹ والے انداز سے اپنے برت مارک کو ایک میپ کی شکل میں بنا لیا جیسے کہ کوئی زمینی نقشہ ہو جیکب نے شروع شروع میں مارکر سے اپنے برت مارک کو ہائلائٹ کر کے کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ شیئر کی جس سے لوگ اس کے برت مارک کو برت مائپ کہنے لگے تب ہی سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے برت مارک کو مزید ٹیٹوز کے ساتھ ایک پروپر خیالاتی نقشے کی شکل میں تبدیل کرے گا اور وہ اس کے بعد سے اب تک اپنے برت مارک کو آہستہ آہستہ ایک بڑے برت مائپ کی شکل دے رہا ہے کونی کونی جب پیدا ہوئی تو اس کا برت مارک اس کی ٹوٹل لال ناک تھی جو کہ کسی کلاؤن کے ناک کی طرح واضح نمائے ہوتی تھی اس چمکتی ہوئی لال ناک کے نیچے ایک ٹیومر تھا جو کہ اس کی ایک چمکتی ہوئی جھلک دیتا تھا اس ٹیومر کی کنڈیشن اتنی شدید تھی کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اگر غلطی سے بھی اس بچی نے ناک پہ خارش کی اور یہ ٹیومر اگر پھٹ گیا تو اس بچی کی جان جا سکتی ہے کونی کی ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپریٹ کروا کے اس ٹیومر کو نکلوا دے لیکن یہ اپریشن کافی کامپلیکیٹڈ تھا اور بڑے بڑے ڈاکٹرز نے بھی اس کو کرنے سے منع کر دیا تھا بل آخر ایک ڈاکٹر نے اپریٹ کرنے کی حامی بھری اور اس ٹیومر کو نکال دیا لیکن کچھ سکار سکونی کی ناک پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نمائع ہو گئے ڈیڈیئر منٹیالو کولمبیا میں پیدا ہونے والے ڈیڈیئر منٹیالو کا برت مارک کچھ زیادہ ہی یونیک تھا ڈیڈیئر پیدایشی طور سے کنجنلنٹل میلانوسائٹک نیوز کا شکار تھا جس کی وجہ سے اس کی کمر پر اتنا بڑا برت مارک تھا کہ اس کی پوری کمر اس کے نیچے چھپ گئی تھی اور یہ برت مارک ایک کچھوے کے خول کی طرح کا لگتا تھا ڈیڈیئر کے ابائی گاؤں کے لوگ ڈیڈیئر کے برت مارک کی وجہ سے اس بچے کو نحوست کی نشانی سمجھتے تھے اور کوئی بھی اس بچے کے ساتھ وقت نہیں گزارتا تھا حتیٰ کہ اس کو اپنے گاؤں کے کسی بھی سکول میں اپنے برت مارک کی وجہ سے ایڈمیشن بھی نہیں ملا تھا جب ڈیڈیئر چھ سال کا تھا تو اس کے برت مارک کی سٹوری انٹرنیٹ پر وائرل ہونا شروع ہوگی اور اس کے بعد سے ڈونیشنز کٹھے ہونا شروع ہوگے تاکہ اس بچے کے خول نمہ برت مارک کو ہٹایا جا سکے ڈیڈیئر کو ڈونیشنز کٹھے کر کے انگلینڈ لے کر جایا گیا جہاں کافی لمبی سرجریز کے بعد اس کے ایک کچھوے کے خول نمہ برت مارک کو ہٹا دیا گیا اور اب ڈیڈیئر عام بچوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے کیسنڈرہ نوڈ کیسنڈرہ نوڈ جب پیدا ہوئی تو اس کی آنکھ کے نیچے کافی بڑا برت مارک تھا جس کے باقی خوبصور چیرے کو پوری طرح سے اپوزٹ لوگ دیتا تھا کیسنڈرہ کی ماں نے اس برت مارک کو ریموف نہیں کروایا کیونکہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کو ریموف کرواتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارک والی جگہ پر واضح نشان پڑ جائیں گے کیونکہ مارک کی کنڈیشن کافی بھری تھی اس برت مارک کی وجہ سے کیسنڈرہ کا ہمیشہ مزاک اڑائے جاتا رہا لیکن کیسنڈرہ نے ایک مضبوط لڑکی ہونے کا ثبوت دیا اور آج کیسنڈرہ ایک پروفیشنل ڈانسر اور موڈل ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس کا برت مارک اسے باقی تمام دنیا سے الگ بناتا ہے جو کہ اسے پسند ہے سیارہ سورنگن نورت کیرولائنہ سے تعلق رکھنے والی انیس سالہ سیارہ جب پیدا ہوئی تب وہ پیدائشی طور سے جائنٹ کنجینٹل منانوسائٹک نیوز کا شکار تھی اس بیماری میں سیارہ کے جسم پر الگ لگ جگہ پر بڑے بڑے برت مارکس بنے ہوئے تھے اور جسم کے کافی حصوں پر اس بیماری کی وجہ سے بڑے بڑے مولز بھی بننا شروع ہو گئے تھے سیارہ کی شکل اور جسم پر موجود برت مارکس اور مولز کی وجہ سے اس کے گردونوہ کے لوگ اکثر اس کا مزاک اڑاتے تھے اور سیارہ بیچاری چپ چاپ برداشت کرتی تھی لیکن ایک دن سیارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے برت مارکس اور مولز کو دنیا کو دکھائے گی تاکہ لوگ اسے جیسی وہ ہے ویسے قبول کر سکیں سیارہ نے سوشل میڈیا پر اپنی بہت سائی فوٹوز شیئر کرنا شروع کر دیں جس میں اس کے جسم کے تقریباً تمام حصوں کے برت مارکس کو واضح دیکھا جا سکتا تھا اس حرکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں لوگ اس کا مزاک اڑائے کرتے تھے وہیں لوگ اس کی حمد کی داد دینا شروع ہو گئے فوٹوز شیئر ہونے کے بعد ایک ٹی وی چینل نے سیارہ کا انٹرویو کیا جس میں سیارہ نے بتایا کہ خوبصورتی انسان کی روح اور سوچ میں ہونی چاہیے کیونکہ اگر انسان کی روح اور سوچ خوبصورت ہے تو اسے دنیا میں ہر چیز خوبصورت لگتی ہے اور اسے کوئی بھی چیز بزورت نہیں نظر آتی دوستو اگر آپ دنیا کا سب سے طاقتور انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں تو کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ